مگلئی پراتھا اور شامی کباب رول کی سٹیٹ سٹائل مجھدارس ریسپی کو پسند آئے تو آپ اسے ایک لائک ضرور دیں فیملی اور فرنڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں ون ٹائم جائل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ریسپی کی اپ ڈیٹ آپ کو ملٹی رہے تو یہاں پر سب سے پہلے ایک کپ دودھ ہم نے لیا ہے تقریباً دو سو ایمل اور اس میں تین ٹیول سپن شگر ریٹ کریں گے اور اسے اچھے سے گھول لکے رکھتے ہیں ایک سائیڈ اور اب یہاں پہ ڈو بنانے کے لیے ہم نے دو کپ میدہ لینا ہے اور ایک سٹینر سے ایک باول میں چھاننا ہے جس میں ہم ڈو بنائیں گے اور اب ہاف کپ اس میں ہم میجرنگ کپ سے ناپ کے چوجی لیں گے جو کی باریک والی ہوگی اسے بھی چھان لیں گے اور اب ایک کپ ہم اس میں آٹا لے رہے ہیں ہلدوائس سے آپ تینوں کپ میدے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو ہم نے اسے سے چھان لیا اور اب جو دودھ ہم نے تیار کیا تھا میٹھا اس میں ایک ٹیبل سپن ہم روز وارٹر ایٹ کریں گے اور ایک ٹیبل سپن ہم کیوڑا وارٹر ایٹ کریں گے یہاں پہ یہ خوشبو آپ نے چوائس کے حساب سے ایٹ کیجئے گا چاہیں تو اسے آپ آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ون ٹی سپن ہم نمک ایٹ کر دیں گے چھوٹا چمچ اور ڈرائی انگریڈنس کو اچھے سے مکس کر دیں گے سارے آٹے کو سوجی کو اور نمک کو اور اب اس میں ہم ہاف کپ تقریباً سوسٹ ڈرس او ایمل ملٹڈ کھی ایٹ کر رہے ہیں دیسی اور آپ اپنی پسند کے ساتھ سے کوئی بھی ونسپتی کی یا ریفائن ہوگا رہا لے سکتے ہیں پھر اسے اچھی طرح سے سپون سے ہی مکس کر دیں گے اور جو دور ہم نے تیار کیا تھا خوشبو والا اور میٹھا یہ پہ پورا اس میں ایٹ کر دیں گے اسپون سے ہم پہلے مکس کر دیں گے ہلکے ہاتھوں سے ضرورت پڑی تو ہم اور دودھ لیں گے اور جو ہم نے دودھ بنایا ہے وہ کم پڑا تو ہم اور ایکسٹر دودھ لیں گے اور ڈو کو شروع سے ہی ہم نرم گون دیں گے بلکل ٹائٹ نہیں ہونے دیں گے اور جو بھی ہم نے اس میں دودھ اگرہ ڈالا ہے اس کو کس کس کے نہیں گون دیں گے کہ بہت سکھ ہاتھ ملا دیں ہلکے ہاتھوں سے سے مس کریں گے سکھ ہاتھا بچے گا تو اس میں اور دودھ ایٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے اور دودھ لیا ملا کے شروع سے ہی ایک نرم سا ڈو ہم تیار کر رہے ہیں تو یہاں پہ ضرورت کی صاف سے دودھ ایٹ کرتے ہوئے ہم نے ایک نرم اور صاف ڈو تیار کر لینا ہے ڈو ٹائٹ بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں سوجی کے دانے ہیں جو کی تھوڑا ایکسٹر چھوکے گی اس کے لیے نرمی رکھنا ہے اور اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ شامی کباب کی پوری ریسپی ہم آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن ہمیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو مسالے اس میں ہرے ایٹ کریں وہ کافی باری سے چوب کرنا ہے جب ہی یہ رول میں مزہ آئے گا اور سبھی چیزیں پیاس ادرک ہری میرچ دھنیا سبھی چیزیں صحیح سے ایٹ کریں اور کافی باریک کاٹیں لنک میں سارے کباب کا ڈسکرس باکس میں ڈال دوں گی آپ دیکھ لیجے گا جو سا کباب آپ بنانا چاہے اور شامی کباب سبھی گھروں میں بنتا ہے اور سبھی لوگ اسی زیادہ تر جانتے ہیں بہت کومن ریسپی اس لئے ہم نے اس کو پورا ڈیٹیل میں نہیں دکھایا ہے اور آپ نہیں بنانا جانتے تو چیل پر اپلوڈ ہے آپ دیکھ لیجے گا اب یہاں پہ اسے ہم فرائی کریں گے لوٹو میڈیم ہیٹ پہ اچھا سا گولڈن کلر ہو جانے تک تو پندہ سے بیس منٹ ہم نے آٹے کو رکھا ہے یہ ہمارا آٹا سیٹ ہو چکا ہے اور کافی نرم اور سافٹ ہو چکا ہے دیکھیں کتنا سافٹ آٹا ہے آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں اب ایک چھوٹے چھوٹے سیپ کے سائز کے ہم لویاں بنا بنا کے رکھ لیں گے اور گھر میں جو لوٹیاں بنتی ہیں اس سے تھوڑے سے بڑے سائز کی اس طرح سے لویاں تیار کر کے رکھ لیں گے اور اب سبھی لویاں کو اپنے بال میں شفٹ کر دیں گے اور اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ سوکھے نہیں اس کی پپنیاں بنیں تو یہاں پہ نیچے سائٹ سے اچھا سا کلر آگیا کباب کا تو اوپر سے ہم ہلکا ہلکا سا آئل لگا کے سائٹوں کو چین کر دیں گے اور دوسرے سائٹ بھی جب اچھا سا کلر آ جائے تو ہمارے کباب ریڈی ہے تیار کباب کو اپنے ڈچ میں سرو کر کے ایک سائٹ رکھتے ہیں تو یہاں پہ رول کی چٹی تیار کر لیتے ہیں تو ایک انجدرہ کا ٹکڑا ہے دس گیارہ ہری بیرچ ہے آٹھ نو لیسن کے جوے ہیں تھوڑی سی دھنیا کی پتی ہے ایک موٹھی دو موٹھی پودینی کی پتی ہے اور ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر اسے سلائس کاٹ لینا ہے ہرا مل جائے تو ہرا لے لیجے گا اسے زیادہ اچھی چٹی بنتی ہے ایک ٹیبل سپن ہم نے نمک اٹ کر دینا ہے ہاف لیمن کا جوس اٹ کر دینا ہے اور دھکن لگا کے اسے اچھے سے مہین پیسٹ بنا لینا ہے بس چٹنی ہماری تیار ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاز لیے اور سلائسر سے اسے ہم نے باریک باریک سلائس کرنا ہے ایک دم پتلے پتلے سلائس کٹیں گے تب ہی رول میں اس کا مزہ آئے گا موٹی پیاز نہیں کٹیے گا اور اب پیاز کے لچوں کو مسل کے اس طرح سے کھول لیں گے یعنی کہ الگ الگ کر لیں گے تو یہاں پہ پیاز ہماری ریڈی ہے ہم نے ہاف لیمن کاٹ کے رکھا ہوا ہے اور چٹنی بھی ریڈی ہے تو اب ہم اپنے پراتھو کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بڑا کپڑا آپ لے لیں جسے فولڈ کر کے ایک موٹا سا بنا لیں تاکہ اسے پریس کر کے پراتھو کو اچھا سا کرسپی بنائیں گے اور گیس پہ رکھ دیا ہے توا گرب کرنے کے لیے تو یہاں پہ الٹے توا کے علاوہ ہم دوسرے نارمل توا میں بھی آپ کو بنانا دکھائیں گے اور یہ تھوڑی سی گھی کی ضرورت ہوگی لگانے کے لیے اور آپ روڈیاں بیلنا شروع کرتے ہیں تو آنڈا بہت ہی سافٹ ہے اور ہلکے ہاتھوں سے یہ بڑھ جانے والا ہٹا ہوتا ہے اور اسی طرح کا درم آٹا گوندہ ہوتا ہے بس دیکھئے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے بیلنا شروع کیا یہ بڑھنا چل ہو گیا اور اس کے بعد ہم اپنے ضرورت کی حساب سے ایک بار میں جتنی بیل جائے اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں اسے لے کہ اس طرح سے ہم ادھر ادھر کریں گے اسے جھلنا بولتے ہیں اس طرح سے جلدی جلدی جہاں ہم کریں گے تو یہ روٹی ہماری تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے کافی حد تک یہ جتنی سائز کا آپ کا توا ہے اسے بڑھا بڑھا کر کے اس طرح سے آپ بڑھا کر لیں اور میڈیم سے گرم تاوے پہ اسے ہم ڈال دیتے ہیں اور جب ایک سائٹ سے یہ اچھے سے پک جا اس طرح سے بابل آنے لگے سمجھ میں آ جائے کہ ایک سائٹ سے اچھے سے پک گیا ہے تو اس پہ اچھے سے گھی لگائیں گے تو مارکٹ میں بہت زیادہ گھی لگا جاتا ہے تو یہاں پہ اپنی پسند اور چوائس کے حساب سے گھی لگائی گا ہم تو تھوڑا مناسب لگا رہے ہیں لیکن آپ اگر چاہتے ہیں بلکل بزار جیسا تو بہت سارا گھی اس میں لگائی ہے اور لگا کے اسے پلٹ دیجے اور اس کے بعد کپڑے سے پریس کر کر کے اسے اچھی طرح سے دوسرے سائٹ سے گھی لگا ہوا ہے گھی میں اچھے سے کرسپی ہو جانے تک آپ اسے سیکھ لیجے سیکھ لیں بیچ پہ پلٹ کے دیکھیں اگر اس میں گھی کم لگ رہا ہے تھوڑا سا گھی اور لگائیں اس کے بعد دوبارے سے پلٹ دیں اور اچھے سے کرسپی بنا لیں تو دبا دبا کے سیکھنا ہے اس کا خاصیت ہوتی ہے دوڑوں سائٹ سے دبا لیں دوڑوں سائٹ سے دیکھ لیں کہیں پہ کوئی کچھے کا وہ ہے تو دوڑوں سائٹ سے اس طرح سے پریس کر کر کے اچھے سے سیکھ لیں تو یہاں پہ ہمارا پراتھا ریڈی ہے تو آپ دوسرے ڈاوربال نانشک توے پہ ہم آپ کو بنانا بتائیں گے تو یہاں پہ ہلکا سا ہمارا تاوہ گرم ہو گیا تو اس طرح سے جھل کے اپنی روٹی کو بڑھا کے تاوہ پہ ہم ڈال دیں گے اور جب ایک سائٹ سے جب اچھے سے پک جائے گا ہلکا پکنے پہ نہیں پلٹنا ہے جب اچھی طرح سے ایک سائٹ پک جائے اچھے سے دکھنے لگے کہ یہ اچھے سے پک گیا ہے پھر اس میں گھی لگائیں تو تاوہ دوسرا ہے لیکن پروسیجر سیم رہے گا اسی طرح سے آپ اسے اچھے سے دبا دبا کے اسی کرسپی ہونے تک اچھے سے کپڑے سے پریس کر کر کے اسے سیکھ لیں تو آپ کے پاس الٹا تاوہ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کسی بھی طرح کے تاوے پہ آپ مگلی پراتھا اپنا ریڈی کر لیجے تو آئیے ہم اپنا رول بنانا شروع کرتے ہیں تو پراتھا رکھیں گے جدھر سے گھی لگا ہے اس سائٹ نہیں دوسرے سائٹ سے ہم اپنا کباب اس پہ لکھائیں گے اور اس طرح سے چمس سپون سے پھیلا دیں گے اچھے طرح سے پورے پراتھے پہ اور اب ایک لمبے لمبے آکار میں اس طرح سے لمبے لمبے سے پیاس کے لچوں کو فیلا دیں گے اور کچھ ڈرابز ہم اس پہ لیمن جوس کی اس طرح سے ڈالیں گے اور تھوڑی تھوڑی سی ہری چٹی اس میں اس طرح سے فیلا دیں گے یہ آپ جتنی پسند کرتے ہیں کم زیادہ آپ لگا سکتے ہیں پھر دونوں سائٹ سے اس طرح سے ہم ہلکا سا فول کریں گے اس طرح اس کے بعد اسے اوپر سے اس طرح سے لپیٹتے ہوئے اس کا رول تیار کر لیں گے تو بس اسی طرح سے سارے رول آپ ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں آپ کے گھر میں سبی کو یہ بہت پسند آئے گی آپ ضرور بنائیں اور اسے بھی پسند آئے تو اسے آپ ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والی ریسپیز کی اپ ڈیٹ کے لیے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ